بگ بوز 17 کی ٹوفی اپنے نام کرنے کے بعد منور فاروقی کا پریوار ان کے چاہنے والے خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں منور فاروقی بگ بوز 17 کو جیتنے کے بعد ہر طرف چھائے ہوئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ منور فاروقی کی خوشیوں کو کسی کے نظر لگائی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ منور فاروقی ایک بار پھر سے جیل جائیں تین سال پہلی کومیڈین منور فاروقی پر ہندو دیوی دیوتاو کے بارے میں اپتی جنک ٹپڑی کرنے کا عروب لگایا گیا تھا اسی کے چلتے وہ جیل بھی گئے تھے حالانکہ کوٹ میں عروب پتر پیش نہ ہونے کی وجہ سے انہیں زمانت مل گئی تھی لیکن اب اس ماملے میں نیا آپڈیٹ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ منور فاروقی کا تین سال پرانا کیس ایک بار پھر سے کھلنے والا ہے ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں عروب پتر کوٹ میں پیش کیا جائے گا جس کے بعد منور کی مشکلیں کافی زیادہ بڑھ سکتی ہیں بگ بو سیونٹین جیتنے کے بعد ایک بار پھر سے کھل سکتا ہے منور فاروقی کا تین سال پرانا کیس ہندو دیوی دیوتاو کا اپنے شو کے اندر منور فاروقی نے کافی مزاک اڑایا تھا جس کے بعد ہر طرف ہنگام مچا تھا منور فاروقی کے ماملے میں تکو گنج پولس ٹیشن سے آروپ پتر داخل کرنے کی امید کی جا رہی ہے لیکن اس میں دیری ہوئی تھی لیکن اب پورے طریقے سے تیاری ہو چکی ہے منور فاروقی کا یہ کیس پھر سے کھلے گا آپ کو بتا دے 29 جنوری 2021 کو پولس نے ان کے خلاف بھارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ 298-5 کے تحت آروپ آگے بڑھانے کے لیے ایک آپچارک دلیل دی تھی مدی پردیش کے ان دور میں ایک سٹینڈ اپ کومیڈی ونٹ کے دوران ہندو دیوی دیوتاو کے بارے میں آپتی جنک ٹپڑیاں کرنے کا آروپ لگایا گیا تھا منور پر ان دور کی سنٹرل جیل میں کومیڈین کو 35 دن کی سزا کاٹنے کے بعد 6 فروری 2021 کو ریہا کر دیا گیا تھا انتریم زمانت کی مانگ کرنے کے بعد یہ پوسیبل ہو پایا تھا جس سے چنوٹی دی جا سکتی تھی اگر چل رہی جانچ کے دوران عدالت میں آروپ پتر پیش کیا جاتا فیلال تو منور کو لے کر یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ تین سال پورانے کیس کے چلتے منور کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑھنے والی ہیں اگر آپ نے فلمی بیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پیش پر دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی لائک کیجئے بولی ووڈو ٹی وی سے جوڑی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلمی بیٹ